ہلو سلام نمستے سسرکال آداب دوستو آپ کے سامنے آنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج کل جیسے محول بنا ہوا ہے کہ اسلام اتیع چاری ہے یا اسلام نے برابری کا درجہ نہیں دیا ہے اور اسی طرح سے ایک مدہ اٹھایا ہے جسے کہتے ہیں میراس ویراست کہ ویراست میں لڑکے کو دو حصے دے دیا لڑکی کو ایک حصہ دے دیا تو یہ اتیع چار کیا اور یہ برابری اسلام نے لڑکی کو لڑکے کے نہیں کیا یعنی لڑکا لڑکی کی برابری نہیں ہوئی تو دیکھیں میں یہ سلوشن جو ہے تو لوجک جو ہے اس کا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے لڑکا اور لڑکی کو برابری ہی کیا ہے حصہ یعنی ایک حصہ لڑکے کا تو ایک حصہ لڑکی کا مگر دوسرا حصہ جو دیا ہے وہ لڑکے کو رسپونسبل ذمہ دار گھر کا ایک ذمہ دار وقتی بناتے ہوئے دیا ہے اور وہی جو دوسرا حصہ جو لڑکے کو دیا ہے وہ اس کے ماباب کا حصہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے ماباب کی دیکھ بھال کرے ان کے سارے جیون تک جب تک وہ جیویت رہے ان کی خدمت کرے اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جانے کے بعد ناظر نیاز تیجہ چہلوم اور حصہ لے سواب کرتا رہے وہ جو دوسرا حصہ لڑکے کو ملا ہے وہ اس بنا پر کہ لڑکے کو وارث بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے دوسرا حصہ ملا ہے ایک حصہ جو لڑکی کو دیا ہے اور اس سے یہ کہا گیا ہے کہ تیرے اوپر ماباب کی ذمہ داری نہیں ہے تو لڑکی وہ ایک حصہ لے کے وہ اس کے یہاں جاتی ہے جو پہلے سے دو حصہ لے کے بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو وہ لڑکی اس کے پاس گئی اپنے شہر کے یہاں سوسرال میں تو وہ اپنا ایک حصہ لے کے گئی تو اس لڑکے کے پاس چونکہ پہلے سے دو تھے تین وہاں ہو گئے اب اس لڑکے کے بھائی کو جو دو حصہ ملا ہے تب ایک لڑکی اور آئی تو وہ بھی ایک حصہ لے کے آئے تو تین حصہ وہاں اور تین حصہ یہاں تو آپ بتائیے اسلام نے اتی اچار کہاں کیا ہے اسلام نے تو برابری کیا ہے نا برابر کیا ہے اور لڑکے کو جو دو حصہ دیا ہے دوسرا حصہ دیا ہے وہ اس لئے دیا ہے اللہ نے ماباپ کو اپنی دنیا کی سب سے کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے اتم امانت کی طور پر اس لڑکے کو سونپا ہے کہ لے ان کو اپنے ساتھ رکھ ان کا دھیان رکھ اور ان کو خبردار بدھا اشرم میں مد بھیجنا اپنے پاس رکھنا اور یہ بھی گائیڈ لائن دے دی ہے کہ اگر یہ تجھ سے کچھ کہیں تو افتق نہ کرنا کندے جھکا کے آنا اور یہ بھی گائیڈ لائن دی ہے کہ ان سے جب بھی بات چیت کرنا تو بہت نرم لہج میں بات کرنا پھلا تقل اللہ موفین ان کے سامنے افتق نہ کرنا اور دوسری جو گائیڈ لائن دی ہے تو یہ تو زندگی کے ساتھ تھی اب ان کے مرنے کے بعد جو گائیڈ لائن دی ہے قرآن لڑکے کو وہ دوسرا حصہ دے کے یہ کہا جب یہ مر جائیں تو ان کو قبر میں لٹانے کے بعد کیا کہنا کہ ربن اخفر لی ولی والدیہ ولی المومنینہ یوم یقوم الحساب رب رحمہ کما ربیانی صغیرہ کہ پروردگار میرے ماں باپ کو روز حساب جس دن حساب کتاب ہوگا نا اس دن ان کو معاف کر دینا میرے ماں باپ کو اور پروردگار ان پر ایسے رحم کرنا جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں کیا تھا ٹھیک ہے تو بہرحال یہ لوجک ہے کہ لڑکے کو دوسرا حصہ اس لئے دیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے ریسپونسبل ہے جواب دے ہے گھر کا اور یہ دوسرا حصہ اس لئے بھی دیا ہے کہ لڑکا یہ نہ سوچے کہ میں اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہوں اور ان پر احسان کر رہا ہوں نہیں یہ جو حصہ ملا ہے یہ تیرہ نہیں ہے یہ انہی کا حصہ ہے جو تجھے ملا ہے لہذا ان کی دیکھ بھال کر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اسلام اتی اچاری ہے وہ غیر سے بات ہے وہ ظلم تو کرتا ہی ہے اور میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا اب آپ جو کہتے ہیں کہ اسلام برابری نہیں کی ہے اور بھید بھاؤ کیا ہے تو کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں برحال میرا ارادہ نہ حکومت کو کہنے کا کچھ ہے اور نہ کسی کے پر کچھ ٹپڑی ایک وچار ایک لوجک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے فیصلہ آپ کا ہے یہ تو سماج کا ایک حصہ ہی ہے اور آپ کو میری بات کیسی لگی ضرور بتائیے گا تھانکیو